چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی اور نہیں رکھتی مگر اس کے فضل کی اور نہیں ڈرتی مگر اس کے عدل سے اور بھروسہ نہیں کرتی مگر اسی کی بات پر اور صرف اسی کی رسی کا سہارہ لیتی ہوں میرے معبود اے معافی اور رجامندی والے میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں زمانے کے ظلم و جور سے ہیر فیر سے گموں کے پیدر پی آنے سے زمانے کی نتنی سختیوں سے اور سامانے سفر فراہم ہونے سے پہلے عمر کی مدت ختم ہو جانے سے اور تجھی سے اس کام کی طرف ہدایت چاہتی ہوں جس میں فلا اور بہبودی ہوں اور تجھی سے مدد چاہتی ہوں اس چیز کے بارے میں جو کامیابی سے قریب کرتی ہے اور تجھی سے مکمل آفیت کا لباس چاہتی ہوں ایسی آفیت کے جس کے ساتھ دوام اور سلامتی ہو اے پالنے والے میں تیرے جریے سے شیطان کی سارا باجی سے پناہ مانگتی ہوں تیرے گلبے کے سائے میں رہ کر بادشاہوں کے ظلم سے بچنا چاہتی ہوں پس تو میری نماز اور روزوں کو قبول فرما اور کل آئندار اس کے بعد والے دن کو میری اس گھڑی اور میری اس دن سے بہتر قرار دے اور مجھے میرے قبیلے اور میری قوم میں عبرومند بنا اور سونے اور جاگنے میں میری حفاظت کر کیونکہ معبود تُو ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور تُو ہی تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے خدا یا میں تیرے سامنے آج اور آئند آنے والے تمام اتواروں میں بری ہوتی ہوں بے زاری کا اظہار کرتے ہوں شرک و کفر سے اور قبول ہونے کی تمناوں کے ساتھ صرف تجھے کو پکارتی ہوں اور تیری طرف امید کے ساتھ تیری فرما برداری کرتی ہوں پس توجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیری تمام مخلوقات میں بہتر ہیں اور لوگوں کو تیرے حق کی طرف بلانے والے ہیں اور مجھ کو اپنی عزت سے عزت دے جو چھینی نہ جا سکے اور صرف اپنی نہ سونے والی آنکھ سے ہماری فاظت فرما صرف اپنا بنا کے میرے معاملے کو تمام کر اپنی بخشش پر میری عمر کو تمام کر بے شک تو ہی بخشنے والا اور مہربان ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد اللہ کے لئے